نمستہ فرینڈز تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں کلو جی کے تیل کو اپنے بالوں میں کس طریقے سے لگائے اور اس تیل کو لگانے کے کیا فائدہ ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو میرے بالوں کی لمبائی میرے بالوں پہلے یہاں تک تھے اب میرے بالوں کی لمبائی یہاں تک آگئی ہے آپ دیکھ سکتے ہو تو فرینڈز آپ کو پتہ ہوگا کہ کلو جی کتے ہیں کتنا زیادہ میرے فیشل ہوتے ہیں ہمارے بالوں کی لمبائی کے لیے بالوں کی مجبوٹی کے لیے آپ دیکھ سکتے ہو میرے پہلے یہاں پہ بہت کم بال تھے یہاں پہ بی بی ہیئرز میرے آ چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو دکھا رہا ہوں لائف بلکل دیکھئے یہ چھوٹے چھوٹے والے جو ہیئرز ہوتے ہیں یہ بی بی ہیئرز یہاں پہ آ چکے ہیں میرے اس جگہ پہ میرے بلکل گنجا پنسا ہو گیا تھا آپ دیکھ سکتے ہو میرے چھوٹے چھوٹے بال یہاں پہ آ چکے ہیں تو یہ سارے کمال اس آئل کی ہے یہ کلونجی کا آئل اور اس آئل کو میں نے گھر پہ ہی بنایا ہے اور کس طریقے سے بنایا ہے اس کی ویڈیو آپ کو میرے چینل پہ مل جائے گی اگر آپ کو دیکھنی ہوگی تو آپ دیکھ سکتے ہو اور اس آئل کو بنایا ہے ٹرائے کیجئے کافی زیادہ فرق پڑا ہے مجھے آپ دیکھ سکتے ہو میرے بالوں کا جھڑنا کم ہو گیا ہے اور بالوں کی لمبائی بھی بڑی ہے اور نیو بی بی ہیئرز بھی یہاں سامنے میں آ چکے ہیں یہ دیکھئے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اتنے چھوٹے چھوٹے بال بلکل یہاں پہ میرے گنجا پنسہ دیکھتا تھا بال پیچس دیکھتے تھے یہاں پہ مانگ بلکل چوڑی ہو گئی تھی اب آپ دیکھئے میرے بال کافی پہلے سے اچھے ہو گئے ہیں تو میں اس آئل کو ہی لگاتی ہوں اور اس آئل کو کس طریقے سے لگا رہا ہے وہی میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گی تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگی تو لائک فالو فال مو تو چلیے اس آئل کو لگانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہمیں لینا ہے ایک ٹانچ کی کٹوری تو سب سے پہلے اس آئل کو تھوڑا سا مکس کر لیں گے اور دو چمچ ہمیں اس آئل کو لینا ہے دو چمچ اس آئل کو لینا ہے یہ آپ کے سامنے میں نے لے لیا اور اس آئل کو جب بھی نکالیں گیلے ہاتھوں سے نہیں نکالیں نہ ہی سپون پہ چمچھے پانی لگی بھی ہونی چاہیے اس بات کا دھیان رکھیں اور یہ میری ہو گئی میں اسے کور کر کے اچھے سے اس کو رکھ دوں ہی سائیڈ میں اور اس آئل میں ہمیں مکس کرنی ہے ویٹمین ای کیپسول ویٹمین ای کیپسول ہمارے نیو ہیئرز کو گروہ کرنے میں کافی ہیلپ کرتا ہے بہت ہی اچھا ہوتا ہے ہمارے سکن اور بالوں کی گروہ کے لیے بالوں کی لمبائی کے لیے جیسے کی میں ٹاول کو ڈپ کر کے بالوں کو سٹیپ دے دیجئے تھوڑی دیر کے لیے اور دو گھنٹے بعد شامپو کر لیجئے ہو گئی ہماری ہیئر آئلینگ اس طریقے سے میں پورے بالوں میں لگا لوں گی اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہیلپ فل ہو تو اپنے فرینڈس سرکل میں جرور شیئر کریں جس سے انہیں بھی ہیلپ ہو اپنے بالوں کی سمسیہ سے جوج رہے ہوں گے انہیں بھی ہیلپ ہو بہت سارے پروبلمز ہو جاتے ہیں بالوں کی بالوں میں ڈینڈرف ہو جاتے ہیں بالوں میں ایچنگ ہوتی ہے ساری پروبلم کا شلوشن ہے کلونجی اور میتھی کا ہیئر آئل بنا کے لگائیے اپنے بالوں میں آپ ریڈیویٹ بھی ٹرائے کر سکتے ہو بٹ یہ میں نے گھر پہ بنایا ہے اپنے ہاتھوں سے بلکل سیف ہے کوئی کیمیکلز نہیں ہے اس میں تو اس طریقے سے پورے بالوں میں لگا لیجئے اور ملتی ہوں میں اپنے نیکسٹ ویڈیو میں ملتی ہیں